بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سونیا کوکنگ ویڈ ایزی میتھرڈ چینل کے ساتھ تو ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بٹن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیں تو اب اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم اپنے چینل پہ آمیلٹ بنا رہے ہیں یہ آمیلٹ بہت جلدی بن جاتا ہے بہت چھٹ پٹ بن جاتا ہے تو آمیلٹ بنانے کے لیے ہمیں اب چوپر کی ضرورت ہے اور چوپر اگر آپ ہو سکتے ہیں تو ضرور لیں اسے لائف کافی ایزی ہو جاتی ہے اب ہم اس میں ایک ٹماتر پیاز اور ایک ہری میٹچ اور دو انڈے وہ توڑ کے ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ یہ تمام چیزیں بلینڈر میں ڈال کے اس میں آپ پیس لیجئے گا چوپر ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے جن کے بچے ہیں اور گھر کے کام وغیرہ ہوتے ہیں تو لائف کافی ایزی ہو جاتی ہے اب ہم اس میں نمک لال مرچ میں یہاں دڑا مرچ یوز کر رہی ہوں اگر آپ دوسری یوز کرتے ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ہلدی ڈالیں گے اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھے سے چوپ کر لیں گے جی ویورز تو ہمارے جو آملیٹ کا بیٹر تھا وہ ہم نے اچھے سے چوپ کر لیا ہے آپ کو بتا ہے بچے ہوتے ہیں چھوٹے ہیں تو گھر کا کام کافی ٹف ہو جاتا ہے ظاہر ہے آپ کو ان سے ٹائم نکال کے ہی کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس چوپر ہو جائے گا تو کافی ایزی ہو جاتا ہے چوپر نہیں ہے تو بلینڈر میں کریں جی تو یہاں پہ ہمارا جو آئل ہے وہ اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ہم اپنے آملیٹ کا سارا مکسچر گرم تیل میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے بھونیں گے ہم آنچ آپ نے درمیانی رکھنی ہے نہ بہت زیادہ ہو نہ کم اور سپون آپ چلاتے رہیں گے سٹارٹ میں تھوڑا سا تاکہ آپ کے جو انڈے ہیں وہ نیچے نہ لگیں اچھے سے فرائی ہو جائیں تو اب ہم اس کی بھونائی کرتے ہیں جی ویورز تو یہ دیکھیں ہمارے انڈے جو ہیں اچھے سے بھون رہے ہیں آنچ آپ دیکھ لیں درمیانی ہے آئل جو ہے ہمارے انڈوں نے آہستہ آہستہ چھوڑ دی ہے تھوڑی سی ہم لوگ اس کی اب بھونائی اور کریں گے یہ دیکھیں ویورز اب ہمارا آملیٹ جو ہے نا وہ اب فائنل اس کی لوگ ہے یہ یہ الحمدللہ تیار ہو چکا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت جلدی بنتے ہیں ان کے لیے بہت اچھے ہیں جن کے بچے سکول جاتے ہیں صبح صبح جلدی سے ناشتہ بنانا ہوتا ہے یا جینٹس جو آفیس جاتے ہیں جو کے لیے رہتے ہیں وہ بہت ایزیلی بنا لیں گے تو اب ہم جو ہے ساتھ میں پراتھا بنا رہے ہیں میں سوچا کہ میں اگر آپ کو آملیٹ سکھا رہی ہوں تو جلدی سے بننے والا پراتھا بھی ٹرائے کر کے بتاؤں آپ کو بے تو پراتھے کے لیے ہم آپ اپنے آٹھا لے لیں گے اسپیشلی آپ کو پیڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو ہم ایسی فولڈ کر کے ہاتھوں سے جس طرح آپ روٹی کو سیٹ کرتے ہیں آپ ویسے کریں گے یہ دونوں چیزیں بہت جلدی بن جاتی ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو اب ہم روٹی کو بے لیں گے اس کے اوپر اب ہم گھی ڈال دیں گے اگر آپ گھی سے بنانا چاہتی ہیں تو گھی سے بنائیں اور اگر آپ آئل یوز کرنا چاہتی ہیں آپ آئل بریش کر لیجئے اس کو اب ایسے فولڈ کریں گے اس سائٹ سے اور پھر اس سائٹ سے ایسے اور یہ ہمارا چکور پیڑا جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے اب آپ کو پیڑا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ جس اس کو اپنے ہاتھوں سے سیٹ کریں اور فوراں سے آپ کا پراتھا جو ہے وہ آپ بیلنے اپنا پراتھا اس کو اب ہم ہاتھوں سے سیٹ کریں گے تو دوسری طرف جو ہے ہمارا توا وہ میں نے چولے پر رکھ دیا تھا وہ بھی گرم ہونے شروع ہو گیا ہے اب ہم اپنے پراتھے کی پراتھے کی روٹی ہے جو اس کو ہم جلدی سے بھی لیں گے میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور اس ریسپی کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے کہ آپ بہت جلدی بن جاتے ہیں یہ صبح صبح ناشتہ آپ کا بہت جلدی سے ریڈی ہو جائے گا اکثر ہوتا ہے کہ آپ کا نہیں کچھ بنا ہوا ہوتا تو فوراں سے آپ یہ بنا لیں گے آپ اس کو اپنے بچوں کے لنچ میں بھی آپ ڈال کے دے سکتے ہیں سکول کے لئے یہ اب ہمارا دوہ گرم ہو چکا تھا تو اب ہم نے اس پر پراتھا اپنا ڈال دی ہے اب جیسے ہی یہ ایک سائٹ سے پکنا شروع ہو جائے گا تو ہم نے اس کو پلٹنا نہیں ہے پلٹنے سے پہلے ہم اپنا گھی اس میں ڈال دیں گے اور جیسے یہ نیچے سے پک جائے گا تو ہم اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اگر آپ نے آئل بھی کرنا ہے نا تو آپ اسی ٹائم پر آئل ایڈ کریں گے اس میں اور پھر اس کو آپ سائٹ چینج کر لیں گے اور اسی طرح آپ اس کو اس سائٹ پر پکنے دیں گے اگر آپ کا چولہ بہت تیز ہے یا توا جیسے اکثر زیادہ گرم ہو جاتا ہے تو آپ اس ٹیٹ پر اپنے چولے کو درمیانی آنچ پر کر لیں کیونکہ جو پراتھا ہلکی آنچ پر یا درمیانی آنچ پر پکا ہوتا ہے وہ اچھا کرسپی بن جاتا ہے آپ اس پراتھے کو گندم کی آٹے کے ساتھ بھی بنا کر دیکھئے گا وہ بھی بہت زیادہ کرسپی بنتا ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا تو جیسے یہ گولڈن ہو جائے گا ایک سائٹ سے پھر ہم اس کی دوسری سائٹ پکائیں گے یہ دیکھیں ویورز تھوڑا سا یہ رہ گیا ہے کارنر سپیشلی کارنرز اکثر رہ جاتے ہیں تو آپ ان کو درمیان میں لا کے اپنے کارنرز کو اچھے سے پکا لیں تاکہ وہ بھی ہو جائیں اچھے سے پک جائیں جیسے ہی اب یہ اس سائٹ سے پکتا ہے تو ہم اس کی دوسری سائٹ بھی پکا لیں گے تاکہ وہ دونوں سائٹوں سے ہی اچھے سے ہمارا پراتھا سکھ جائے جی ویورز تو یہ دیکھیں اب ہمارا پراتھا دونوں سائٹوں سے تیار ہے اب ہم نے جو اپنا آملیٹ بنایا تھا اب ہم اس کو بھی اس میں ڈالیں گے اور آپ کو اپنا آملیٹ پیش کریں گے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی